ہریانہ میں روزگار ایک بڑا مدہ ہے روزگار کے مدے پر بات کرنے کے لئے اس وقت پردیش کے ویت منتری جے پیدرال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر روزگار ایک بڑا مدہ ہے آپ اس کارکر میں آئے ہیں سات ہزار سے زیادہ ٹی جی تھی کو آپ لوگوں نے جوائننگ کرائی ہے فنحال اگر پردیش کی بات کریں کونگریس نے زیادہ روزگار دیا تھا یا آپ لوگ زیادہ روزگار دے رہے ہیں دیکھئے جہاں تک سرکاری نوکریوں کا تعلق ہے کونگریس کے دس سال میں جو نوکری ہیں تھی اس سے دوری نوکری ہم دے چکے ہیں پکی نوکری جو ایس پی ایسی سے اسطاف سیلیکشن کمیشن سے وہاں انہوں نے کونگریس کے دس سال میں ساٹھ ستر زار نوکری دی تھی ہمارے دس سال کے اندر ہم نے سوالاک کیا سپس نوکری دی ہے اور اس کے علاوہ بھی ایچ کی آرن سے بھی ہماری نوکریہ جو ہے ایک لاکھ سے زیادہ ہیں اور ابھی بھی آنے والے مہینے دو مہینے کے اندر پچاس زیادہ نوکری اور دینے کا ہمارا لکس ہے اور سرکاری نوکری کے علاوہ بھی پرائیوٹ سیکٹر میں روزگار کے ساتھ ان اپلوبت کیے ہیں جو انٹرپنور ہیں اپنا کام کرنے والے ہیں اس کے لیے لہن کی سوئی دادی ہے اور ہریانہ کے اندر جو ہریانہی بچوں کو نوکری پر رکھتے ہیں کار کھانے دار ان کو بھی ہم انسینٹیو دیتے ہیں سر ویپک جو آنکڑے رکھتا ہے روزگار کے ان آنکڑوں کے لحاظ سے ویپک شاید ہے کہ ہریانہ میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے کونگری سرکار میں تنی بے روزگاری نہیں ہوتی ویپک گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہریانہ کے اندر اور پردیشوں کے لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں ہمارا پرگاوہ ہے پرداباد ہے پانی پتھ ہے لاکھوں آدمی دوسرے پردیشوں سے آ کے روزگار کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹا کام جو کھیتی باڑی کا ہے اس کے لیے بھی جو کام کرنے لوگ لاتے ہیں دوسرے پردیشوں سے آتے ہیں یہ بکش ہمیشہ ہریانہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہریانہ سرکار کی نیتی کی وجہ سے ہریانہ کے اندر روزگار جو ہے سب سے زیادہ مجھتا ہے آپ نے سر پہلے کی سرکاری بھی دیکھئے یہ سرکار بھی اب دیکھ رہے ہیں لگاتاری فلاتو اور منتری بھی ہیں واقعی میں پرچی کرچی سسٹم بند ہو چکا ہے مکہ منتری صاحب پورو مکہ منتری صاحب زور صور سے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پرچی کرچی کو بند کی ہم نے کہیں پر بھی جہاں کسی بھی طرح کا بھائی بتجاوات تھا کوئی بھید بھاؤ تھا اس کو ختم کیا ہے اور آج یہ سات جار بچے نوکری لگے ہیں آپ ان کا انٹرور لیجئے ان سے پوچھئے کیا انہوں نے کہیں سے سپارس کروائی ہے کیا ان کو میریٹ پر نوکری نہیں ملی ہے یہ بچے ہی ہمارے جو ہیں ایمبیسٹر ہیں یہ ہی بتا دیں گے اور کسی بھی طرح کی کوئی نوکری ہو کسی بھی طرح کا کوئی روزگار ہو بگر بھید بھاؤ کے بگر بھائی بتجاوات کے ہم دے رہے ہیں وہ جمانے گئے جب کانگریس کے وقت میں گریب کی پرتبہ سالی بچہ اس کی نوکری کو نیتاؤں کے یا موٹی جیب والوں کے لوگ کھا جاتے تھے وہ وقت اب نہیں ہے سر ایک آخری سوال ہے کیا جو سرکاری نوکری ہیں یہ برتی پرکریہ ہے وزان سوچناو میں آپ مددہ بنائیں نوکریوں کا مددہ رہے گا نہیں یہ تو مددہ ہے مددہ لوگوں کے بھاؤنا کا ہے کہ کانگریس کے دس سال کے ساسن میں کس طرح سے نوکری ملتی تھی کس طرح سے نوکری بکتی تھی نیتاؤں کے لوگ یا جو بھاؤ والی لوگ تھے وہ نوکری کو لے جاتے تھے کس طرح سے بیپار تھا ایک ترانسور کا اُدھوگ تھا اور ہماری ساسن کے دوران جو ابھاؤگرست پریبار تھے ان کے پرتبہ سالی بچے ساری نوکریہ انجاز تر انہی کو ملی ہیں اور یہ جنتہ نے مددہ بنایا ہوئے ہیں ہم نے مددہ نہیں بنایا ہوئے ہیں جنتہ ہمارے چناؤں لڑ رہی ہے جنتہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے حق کی لڑائی بھارت سالتہ پارڈی لڑ رہی ہے میں بلکہ یہ تھے دلال صاحب کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ سرکار میریٹ کے ادھار پر نوکریہ دے رہی ہے پہلے کی سرکار میں میریٹ کے ادھار پر نوکریہ نہیں دی جاتی تھی بیدھان سباو چناؤں میں نوکریہ ایک بڑا مددہ رہنے والا ہے کیمرمن شرد کے ساتھ انیل مور کبریب تک پنچکولا